راجہ رنچن بعد نے رنچن بھی بولا ہے خیل راجہ رنچن تھا راجہ رنچن دیو اور یہ بودھس تھا سوچتا رہتا تھا میں کونسا مذہب احتیار کروں بودھس کے اندر بھی کوئی سمجھ نہیں آتی یہ طبطی تھا ہندوؤں کے باس بھی بیٹھتا تھا لیکن ہندوؤں پر مذہب بھی اچھا نہیں لگتا تھا ہر وقت اپنے مذہب کے بارے میں سوچتا ہی اور فکر بات ہی رہتا تھا اس کی فوج کے اندر اور دربا کے اندر جو ہے وہ ایک مسلمان تھا شاہمیر شاہمیر سے وہ اسلام کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا اور وہ ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے رہتے ایک مرتبہ بیٹھا وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے یا ام میں کونسا مذہب احتیار کروں ہندوؤں بودھسٹ بودھسٹ میرے دل میرا مند مانتا نہیں تو شاہمیر نے کھڑے ہو کے کہا کہہ روزورہ سوچ لیئے ایک تجویز بتاتا ہوں آپ کی رہایہ کے اندر بہت سے مذہب کے لوگ ہیں ہندو بھی ہیں بودھسٹ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور بھی ہوگے آپ اس طرح کیجئے کہ صبح اللہ علیہ لبانی بیفور سمائز صبح نکلے سے بھی بہنے آپ منہ محل سے بہن نکل جائیں جس مقدس ہستی کے چہرے پر آپ کی نظر پڑے اسی مقدس ہستی کا اسلام مذہب قبول کریں بات چاہتے دل کو بات لگی بات چاہتے دل کو بات لگی کوئی بات تیان ہوئی کہ کیا ہوگا لیکن یہ بات اس کے دل کو لٹی تو راجہ رنچین جو ہے وہی سوچتا رہا سوچتا رہا رات کو دین نہیں آئے صبح جس وقت اندھیرہ اور سرفید بھی اجالہ بغلگین ہو رہا ہوتا ہے اندھیرہ جا رہا ہوتا ہے اور سرفیدی کو آنا ہوتا ہے اجالے کو آنا ہوتا ہے وہی قائم تاک باہر نکلا محل سے نکلا نکل کے باہر کی طرف چل پڑا تو کیا دیتا ہے کہ دور سے کوئی پہاڑی کے اوپر کوئی حیولہ سا نظر آیا قریب پہنچا قریب پہنچا اور قریب پہنچا لگا وہ بزرگ ہیں جو کوئی عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت کر رہے تھے اور کیا نور تھا اور کیا کشش تھی قریب راجہ جو ہے کشمیر کا باشا یہ قریب کھڑا ہو اصل میں وہ فجر کی نباز ادا کر رہے تھے وہ نماز پھا رہے تھے یہ دیکھتا اور جب وہ سلام انہوں نے پھینا اپنی عبادت سے ہٹے تو کہ ایسی اچھی لگی وہ عبادت کا طریقہ اور وہ کوئی گھڑی بھی کچھ عجیب سی تھی اس کے دل پہ اثر کر گئی تو کشمیر کے راجہ نے کشمیر کے بادشاہ نے اسی وقت سید شرف الدین عبد الرحمن المعروف سید بلبل شاہ سورہ وردی رحمت اللہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لی اور اس نے جب اسلام قبول کیا تو اس کی ساری فیملی کبینہ کے اکثر لوگ سارے کے ساری جو ہے عراقین تو ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ دس ہزار آدمی ایک روایت کے مطابق کہ اس کے اسلام لانے کی وجہ سے دس ہزار بندوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لی اور اگر وہ دس ہزار کا سمجھتے ہو